اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا تھا کہ میں یہ بنا دیتا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ ہومیپیتھی کی دوائیں بنانے میں آسانی ہو جائیں میں کچھ عرصے سے باخر ایمیڈیز پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ باخر ایمیڈیز جو ہیں وہ منٹل سیمٹرمز پہ جو کام کرتی ہیں تو آج ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہم گولیوں کے اندر باخر ایمیڈیز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ بھی بالکل ہومیپیتھی کی طرح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باخر ایمیڈی ہے اور اس کے اندر لیکوڈ ہے یہ اس طرح ڈرابر کی شکل میں آتی ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک وقت میں چھے باخر ایمیڈیز جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ایک ساتھ ملا کر پانی میں اور گولیوں میں گولیوں میں ملانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی دوائی زیادہ دیر تک رہ سکتی ہے اور گولیوں جو ہیں وہ آپ کے موں کے اندر زیادہ دیر رہتی ہیں اور زیادہ اثر جو ہے وہ لکھاتی ہیں یہ ایک چھوٹی شیشی ہے 20 گرام کی اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس طرح دوائی کا نام لکھ لیں اور اس کو جو ہے وہ گولیوں سے پھل کر لیں اس طرح کی گولیاں آپ کو انٹرنیٹ سے بہت آنی سے مل جاتی ہیں میں نے جو ہے وہ اس ویب سیٹ سے لی تھی آپ کو تقریباً 25 یا 30 یورو کی جو ہے وہ ایک کلو یعنی کہ 1000 گرام جو ہے وہ گولیاں مل جاتی ہیں یہ جو لکھا ہے گروز یہ گولی کا سائز ہے ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح گولیاں یہ کافی بڑی گولیاں ہیں اور یہ زیادہ فائدہ مند رہتی ہیں سب سے پہلے آپ گولیاں جو ہیں وہ اس شیشی کے اندر جو ہے وہ ڈال لیں اور اس کے اندر ایک دوائی کے چھے سے سات کترے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ نے اتنی دوائی ڈالنی ہے کہ یہ تمام گولیاں جو ہیں وہ اس دوائی سے جو ہیں وہ گیلی ہونی چاہیے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تمام دوائی جو ہے وہ خوشک ہے اسی طرح سات کترے جو ہیں وہ دوسری اسے آپ لے لیں اور اس کو جو ہے وہ دیکھیں یہ دوائی جو ہے وہ یہ نیچے تک جو ہے وہ آ چکی ہے اس کو اب دوائی کو اچھی طرح جب ہا لائیں تو اب دیکھیں کہ وہ دوائی جو ہے وہ اچھی طرح تمام گولیاں جو ہیں وہ اس دوائی سے وہ بھیگ کی ہیں اور کچھ دوائی جو ہے وہ یہاں پر نیچے جو ہے وہ موجود ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس دوائی کو کسی صاف اور خوشک جگہ پر آپ کچھ دیر کے لیے اس طرح کھلی چھوڑ دیں اور اس کے بعد جب دوائی خوشک ہو جائے گی گولی الکوہل اس میں سے اڑ جے گا اور دوائی کا جو اثر ہے وہ ان گولیوں کے اندر جذب ہو جائے گا اور پھر جو ہے وہ دوائی آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس طرح سے میں نے یہ طریقہ بہت بتایا آسانی سے آپ جو ہے وہ باخ ریمیڈیز جو ہے وہ گولیوں کے اندر بھی تیار کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ